آئیے اب ایک اور چیز کی وضاحت کریں کیا جنات میں مسلمان بھی ہوتے ہیں یہ تو واضح ہے کہ شیطان جنات کی نسل میں سے ہے جنات کی جنس میں سے ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جنات میں مسلمان جن بھی پائے جاتے ہیں جنات میں مسلمان بھی ہوتے ہیں جنات کا ایک طبقہ ایک گروہ مسلمان ہے وہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے جیسے انسانوں میں کچھ لوگ اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہیں اور بہت سارے لوگ نافرمان ہیں اسی طرح جنات میں سے بھی بعض لوگ مسلمان ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور بعض لوگ نافرمان ہیں اللہ رب العالمین کے سرکش ہیں جن کو شیطان کہا جاتا ہے اس کی دلیل اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا جنات کا قول نقل کیا کہ جنات نے کہا کہ ہم میں سے بعض تو مسلم ہیں بعض مسلمان ہیں اور بعض جو ہیں وہ بے انصاف ہیں ظالم ہیں رہ سے بھٹکے ہوئے ہیں لہذا جس نے اسلام قبول کر لیا ہے یعنی جنات کہہ رہے ہیں اپنے دوسرے جن بھائیوں کے لیے جس نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس نے سیدھی راہ کا ارادہ کیا ہے البتہ بے انصاف جن یعنی اللہ پر ایمان نہ لانے والے جن جہنم کا ایندھن بن جانے والے ہیں سورہ جن آیت نمبر چودہ اور پندرہ اس آیت سے پتا چلا کہ جنات میں دونوں قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں بعض تو وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ہیں قرآن پر ایمان لائے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں ان کے اعمال اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح نیک لوگوں کے ہوتے ہیں وہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں وہ لوگوں کو ستاتے نہیں وہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتے وہ کسی کو پریشان نہیں کرتے ان کا مقصد لوگوں کو رہ سے بھٹکانا نہیں ہوتا وہ مسلمان جن کہلاتے ہیں اللہ رب العالمین کے متیوب فرما بردار اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند البتہ خیال نہیں ہے کہ جس طرح انسانوں میں گنہگار ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ایمان تو قبول کیا ہے جو مسلمان ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنی عملی زندگی میں تھوڑے بہت گنہگار ہوتے ہیں بہت سارے تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اسلام تو قبول کیا ہے وہ مسلمان ہیں لیکن عملی طور پر وہ اپنی عملی زندگی میں گنہگار بھی ہوتے ہیں ان سے کچھ گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں تو اسی طرح کی جنات کی دنیا بھی ہوتی ہے کہ ان میں بھی بہت سارے جناتوں نے اسلام قبول کیا ہے لیکن اسلام قبول کرنے کے باوجود ان سے بھی کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان سے بھی کچھ نہ کچھ گناہ ہو جاتے ہیں تو شیطانوں کی عملی دنیا بھی اسی طرح کی ہے جس طرح کی عملی دنیا انسانوں کی ہے اور چنات میں بھی اسی طرح کافر اور بے ایمان پائے جاتے ہیں جس طرح انسانوں میں کافر اور بے ایمان پائے جاتے ہیں اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے